آج ہم پڑھیں گے اسمو ریگولیشن، ترمو ریگولیشن اور اسکریشن کے بارے میں ٹھیک ہے جی لیکن ان تینوں کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہمارے لیے ایک چیز کا جاننا ضروری ہے ایک فینومینا کا جاننا ضروری ہے وہ فینومینا کیا ہے that is homeostasis ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is homeostasis ٹھیک ہے جی اب homeostasis جو ہے یہ ہے کیا بسیقلی یا اس کا ان تینوں سے کیا تعلق ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا that is homeostasis اب homeostasis کسے کہتے ہیں homeostasis کو ہم اس طرح define کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں جو ہمارے پاس internal conditions ہوتے ہیں کس چیز کے باڈی کے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is internal ٹھیک ہے جی internal کسے کہتے ہیں اندرونی تو جو کے باڈی کے اندر جو conditions ہیں جو حالات ہیں اس کو ہم کیا رکھتے ہیں اس کو ہم equilibrium میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی equilibrium میں رکھتے ہیں that is equi li equilibrium ٹھیک ہے so اس کو ہم کیا صرف refine کرتے ہیں کہ internal condition کو ہم equilibrium میں رکھتے ہیں اب equilibrium میں جب ہم رکھتے ہیں تو یہ کس کے aspect سے یا کس کے respect سے رکھتے ہیں تو ہم equilibrium میں رکھتے ہیں کس چیز سے with respect to external environmental condition ٹھیک ہے میں یہاں لکھتے تھا ہوں that is external environmental condition ٹھیک ہے جو environment کے condition ہے اس کے accordingly ہم اپنے internal condition کو constant رکھتے ہیں equilibrium میں رکھتے ہیں اور اس phenomena کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں homeostasis ٹھیک ہے جی اب ہم ایک example لے رہتے ہیں اسی homeostasis کی ہم بات کر لیتے ہیں کس چیز کی temperature کی ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں that is temperature اب temperature میں میرے پاس homeostasis کی example کس طرح آ رہی ہے جی اس کو ہم اس طرح define کر دیتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ human body کی جو internal temperature ہے اسے ہم کہتے ہیں that is 37 degree centigrade ٹھیک ہے جی یا ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ایسے بھی لکھتے ہیں یا mostly آپ نے thermometer کی طرح بھی دیکھا ہوگا that is from 96 to 97 foreign height ٹھیک ہے جی 96 to 97 ہمارے پاس foreign height بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم ہمارے پاس let's suppose ہم کہتے ہیں کہ جو temperature زیادہ variate کرتا ہے یہ دو جو ہمارے پاس موسم ہیں ان میں کرتا ہے for example میں لکھ لیتا ہوں that is جو ہمارے پاس summer ہے ٹھیک ہے جی گرمیوں میں جو ہمارے پاس باہر کا جو temperature ہوتا ہے ٹھیک ہے جی environment کا temperature ہے وہ variate کرتا ہے 25 سے لے کے round about 55 degree centigrade تک ٹھیک ہے جی اچھا اسی طرح اگر ہم بات کریں winter season کی تو winter میں بھی ہمارے پاس جو temperature ہے that is winter winter میں بھی یہ ہم اس لکھتے ہیں کہ zero سے ہم لکھ لیتا ہے اس سے یہ variate کرتا ہے up to 20 degree centigrade ٹھیک ہے جی اب اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں temperature میں variation بہت زیادہ ہے لیکن گرمی ہو یا سردی ہو ہمارے body کا temperature جو ہے وہ constant ہی رکھتا ہے that is 37 degree Celsius یا centigrade بھی ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ human جو ہیں یا انسان جو ہیں وہ اپنے body کو homeostasis میں رکھتے ہیں اب اس homeostasis کو maintain رکھنے کے لیے human کو انسانوں کو اور کس کس فنومنہ کی ضرورت ہو سکتی ہے یا وہ کس لحاظ سے اپنے آپ کو equilibrium میں رکھتے ہیں internal condition کو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تین process ہیں ایک ہے osmo regulation ایک ہے termo regulation اور ایک ہے excretion ان تین processوں کی وجہ سے جو human body ہے اس کا internal condition جو ہے وہ constant ہیتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتا ہے کس چیز کی osmo regulation کی ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتا ہے that is osmo regulation میں نے ان words کو separate لکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی osmo کا مطلب کیا ہے osmo کا مطلب بھی ہوتا ہے ہمارے پاس osmotic pressure ٹھیک ہے میں لکھ لیتا ہوں that is osmotic pressure اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ osmotic pressure کیا ہے osmotic pressure جو ہے ہمارے پاس ہم اس کو اس طرح define کرتے ہیں کہ کوئی بھی organism کوئی بھی cell وہ اپنے cell میں water کو اور salt کی concentration کو maintain رکھنے کا جو process ہے water and salt میں یہاں لکھ لیتا ہوں that is water and salt اس کو maintain یا equilibrium میں رکھنے کا جو process ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں osmo regulation اب osmotic pressure میں ہم اس کو کس طرح maintain رکھتے ہیں osmo regulation کو اس کو ہم اس طرح maintain رکھتے ہیں کہ let's suppose ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک cell ہے ٹھیک ہے جی اب سیل کیا کرتا ہے اس osmotic pressure کے through اپنے structure کو maintain رکھتا ہے shape کو برقرار رکھتا ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ cell کے inside ہمارے پاس موجود ہے salt پلس ہمارے پاس موجود ہے water ٹھیک ہے جی اب salt کی جو concentration ہے یا نمک کی جو concentration ہے یہ inside the cell زیادہ ہے اس کو ہم اس طرح لکھ لیتے ہیں کہ increase ہے اور اسی طرح جو water کی concentration ہے وہ کم ہے اب جو باہر کا environment ہے جو کہ cell کے باہر کا environment ہے وہاں پہ salt کی concentration جو ہے یہ کم ہے اور جو water ہے اس کی concentration زیادہ ہے یہ بھی ہم نے لکھ لیا اب کیا ہوگا اب osmotic pressure کس طرح develop ہوگا osmotic pressure اس طرح develop ہوگا کہ باہر سے جو water ہے یہ move کرے گا inside ٹھیک ہے جی اور اندر سے جو salt ہے یہ move کرے گا towards the outside اور اس طرح پھر cell کی جو shape ہے وہ maintain رہے گی برقرار رہے گی اور اس complete process کو ہم کیا کہتے ہیں that is osmoregulation جس میں کوئی بھی باڈی کوئی بھی سیل اپنے اندر کیا کرتا ہے water and salt کی concentration کو maintain رہتا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس thermoregulation کیا ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is thermoregulation ٹھیک ہے جی اب thermoregulation ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں thermoregulation کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ وہ process ہے جس کے through ہم کیا کرتے ہیں internal body temperature کو maintain رہتا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is internal body temperature ٹھیک ہے جی that is internal body temperature اس کو maintain رہتا ہے برقرار رہتا ہے اب thermoregulation کی کیا ضرورت ہے thermoregulation کی ضرورت یہ ہے کہ let's suppose ہم بات کر لیتے ہیں enzymes کی ٹھیک ہے enzyme کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں enzyme کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے example کے طور پہ لیا human body کو اب human body میں جتنے بھی processes ہوتے ہیں جتنی بھی breakdown ہوتی ہے ان سب میں ہمیں تقریب ضرورت ہوتی ہے enzymes کی اب ان enzyme کو جب بھی اپنا proper function کریں گے enzyme تو ان کو شاہیے ایک optimum temperature ٹھیک ہے جی یہ کس temperature پہ صحیح کام کرتے ہیں that is optimum temperature پہ ٹھیک ہے جی optimum temperature اور human body میں optimum temperature ہمارے پاس کیا ہوتا ہے that is 37 degree celsius ٹھیک ہے جی اب خدا نہ خواستہ اگر یہ temperature below ہو جاتا 37 سے کم ہو جاتا ہے تب enzyme deactivate ہو جاتا ہے یا اگر temperature exceed کر جاتا ہے جی سے ہمیں fever ہوتا ہے بخار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تب کیا ہوگا تب enzyme ہمارے پاس denature ہو جاتا ہے جب low ہوتا ہے تو یہ deactivate ہوتا ہے جب temperature low ہوتا ہے تو deactivate ہوتا ہم دیکھتے جی temperature کو ہم t e m p سے لکھ لیتے ہیں temperature اگر increase کر جائے بڑھ جائے تب کیا ہوگا تب ہمارے پاس جو enzyme ہے یہ کیا ہو جاتا ہے denature ہو جاتا ہے denature کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے structure کو change کر لیتے ہیں اپنے function کو change کر لیتے تو یہ تھا ہمارے پاس thermoregulation اب ہم بات کر لیتے ہیں next phenomena کی جو کہ ہمارے پاس excretion ہے excretion ہم کہتے ہیں metabolic waste کے removal کو میں لکھ لیتا ہوں جو ہے that is removal of metabolic waste ٹھیک ہے metabolic waste ہمارے پاس کیا ہے جب ہم خوراک لیتے ہیں تو جب ان کی breakdown ہو جاتی ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اب وہ food جو کہ ہمیں ضروری ہوتا ہے وہ body میں store ہو جاتا ہے اور وہ جس کی ضرورت نہیں ہے ہماری body کو وہ ہمارے پاس metabolic waste میں convert ہو جاتا ہے تو اس metabolic waste کو ہم remove کرتے ہیں دو طریقوں سے ایک ہمارے پاس urine ایک urine کے ثرو ہمیں remove کرتے ہیں جو کہ ہم kidney کے ثرو کرتے ہیں اور ایک ہمارے پاس large intestine کے ثرو جس ہم urea کہتے ہیں urea کے ثرو بھی ہم remove کرتے تو آج ہم نے پڑھا کس چیز کے بارے میں جی آج ہم نے پڑھا that is osmo regulation termo regulation جو ہم osmo regulation کے ثرو کیا کر سکتے ہیں اپنے body کو maintain لگ سکتے ہیں human body میں ہم بات کریں osmo regulation کی تو kidneys جو ہیں اس کی example ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں urine کی formation کرتے ہیں یا اس میں ہمارے پاس نیفرون ہے وہ osmo regulation کا function perform کرتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے discuss سکتے